فلسطینی جنتہ کے ساتھ ایک جتہ پرکٹ کرنے کے لیے اس جن سنہار کو بند کرنے کے لیے اس یود کو بند کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں آج گازہ اور ویس بینک میں وہ جو پورا اکپیپائیٹ ٹیرٹری ہے اس میں آج کیا حالات ہیں چالیس ہزار سے ادھی جس میں لگ بھگ مہلاں اور بچوں کو اگر ان کی سنکھیا کو دیکھا جائے تو کم سے کم پچاس پتیشت سے ادھی مہلاں اور بچے ہیں جو اس جن سنہار کے شکار ہوئے ہیں آج جب ہم ایک جتہ پرکٹ کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھارت سرکار کی جو رول ہے اس پر ہم اپنے دھیان صرف نہیں لیکن ان نیتیوں کی خلاف ہمارا سنگھش کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آج اگر اسرائیل کی ہمت ایسے ہے کہ تمام یونٹ ریزیوشنز کو تاک پر رکھ کر تمام قانون نیام نیتیتہ کو قبر دیکھ کر اگر آج بھی اس پرکار کا یودھ چلایا جا رہا ہے اس کا مکہ کارن ہے امریکی سامراجبات کا سمرتھن اور دنیا بھر میں اس سمرتھن کے خلاف ہزاروں لاکھوں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوکے سرکوں پر اترے لیکن بھارت سرکار کا جو رول ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ہندوستان کی جنجہ کی اور سے جب ہم ایک جنجہ پر کرتے ہیں تو پہلا فرض اور ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بھارت سرکار کی انیتیوں کا پردہ فوش کر کے ہماری دیش کی جنجہ کے سامنے حقیقت کو رکھیں میرے پیساتھیوں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آج میٹ ان انڈیا میلکی اکپپنٹ ڈرونز اس جن سرکار کو ساتھ پینے کے لیے ہماری دیش کی سرکار بھیج رہی ہیں یہاں تین کمپنیاں ہیں ایک کمپنی پبلک سیکسٹر کمپنی ہے ایک کمپنی جو تیلنگانہ میں بیست ہے اڈانی کا کمپنی جس کا اگریمنٹ ہوا ہے اسرائیل کا سب سے بڑا ڈیفنز کمپنی کے ساتھ اور ہندوستان کی زمین کی سبسیڈی سستہ زمین سستے اسرم سستے مزدوروں کا اسرم ہمارا ٹیکنالوجیکل ایکسپیٹیز وہ سب کا سبسیڈی اس سرکار نے لائسنس دے کر وہاں اس کٹری میں ڈروٹس بنائے جا رہے ہیں جو آج اسرائیل اس پر استعمال کر کے فلسطینی جنگتہ کی یدھو پہ استعمال کیے جا رہے ہیں ایک سکروسٹس ہے جو ہندوستان میں بنائے گئے ہیں کتنی شرم کی بات ہے ہماری دیش کی سرکار نے چننے میں وہاں کی بندرگاہ سے ایک بدیشی جہاج میں یہاں کے بنائے ہوئے ایکسپیٹیز کو لوٹ کر کے اسرائیل کو بھیج رہے تھے ہماری سرکار نے عزازت دے دی سپیٹی جب وہ جہاز رکا ہم سلام کرتے ہیں سپین کی اس بندرگاہ کی مزہوروں کو جو وہاں پتہ لگایا اور اس جہاز کو روح کر اس کی پابندی لگا لی یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ جو بھارت سرکار کا ہے یہ جب یہاں ہمارے ساتھوں نے اس کی حقیقت کو سامنے رکھا تو بھارت سرکار نے کیا کیا ویب سائٹ سے ہی اڈانی کا اس کمپنی کا کہاں وہ پھیجا جا رہا ہے اس کا بلکل رفع دفع کر لیا وہ ہٹائے دیا ویب سائٹ سے یہ ہے حقیقت یہ اپراد ہے یہ انتر راشتہ اپراد ہے میرے پیساتھیوں یو این کی بلائے ہوئی ایک انتر راشتہ عدالت ہے انٹرلیشنل کورٹ آف جسٹس اس عدالت میں ہم ہوتھ پھارت سے پانچ بار ہم گئے ہیں اپنی کیسوں کو لے کریں پانچ بار اس پانچ بار کی بینچ میں ایک جج ہندوستانی جج ہے جسٹس دلویر بھنداری اس ججمنٹ میں جنوری میں جب ساؤس آفریقہ کی سرسان میں ازرائیل کی ازرائیل کی اس امانیہ اور امان ویہید کو جن سنہار کا پریبھاشا گھوشت کرنے کی پٹیشن دیا تو جنوری مہینے میں انٹرلیشنل جسٹس کوٹ نے کہا کہ ازرائیل جن سنہار کی جو کنونشن ہے اس کا اولنگن کر رہے ہیں دوسرا ججمنٹ اسی مہینے کے جولائے مہینے میں دیا کیا لکھا تھا اس ججمن میں میں لکھا کہ دنیا بھر میں ہمارا یہ ججز کا روننگ ہے کہ کوئی بھی سرطان اگر اس یود کی مدد کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو وہ ان لوفل ہے قانون سے بہر ہے انٹرلیشنل کنونشنز کا اولنگن ہے لیکن اس ججمن کی بوجود یہ موڈی سرطان یہ تین کمپنیوں کی جو لائسنس ہے اس کو رد ابھی تک کیا نہیں ان کے لیے گازا پالسٹائن کوپٹ انٹرس سے کم ہے اڈانی کے انٹرس سے کم ہے یومن رائٹس کی بچاو کی سواک سے کم ہے اس لیے آج ہم یہ مانگ کرتے ہیں یہ لائسنس کو بند کرو اور تم کیون ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہو تم ایمپورٹ بھی کر رہے ہو لاکھوں کرور اور ڈالر ہماری سرکار اسرائیل کو دے رہی ہے اور اسرائیل سے آج بھی ہتھیار کا خرید تاریخ کر رہی ہے یہ جو ہتھیار فلسطین کی جنجہ کے کھون سے لنگے ہوئے ہتھیار ہے آج ہماری سرکار اس کے لیے پیسے دے کر اسرائیل کی اردھیں گھاچا کو مدد پہنچاتے ہیں یہاں مزہور ہے درمان مزہور یہاں ہے آپ سوچو اسرائیل نے یہ صحیح یہاں دکھا ہے ڈیکلیر اسرائیل ایس اپارٹی سٹیٹ یہ بلکل صحیح ہے اسرائیل میں آج کوئی فلسطینی کام نہیں کر سرسا ان سب کو ہٹا دیا ہزاروں کی تعداد پہ فلسطینیوں کو ہٹا دیا اور اسرائیل کی سرکار نے بھارت سرکار سے ریکویسٹ کی ہم نے فلسطینیوں کو ہٹا دیا اب بھاکتیا مزہوروں کو بھیجو اور اس کے ارورٹسپن میں لکھا ہے ہندو بھارتیا مزہوروں کو بھیجو کیا آلت ہے ہندوستان کا اتحاس فلسطینی کی پکش میں لائے میں اس ڈیٹل میں نہیں جا رہی ہو ہمارے دوسرے ساتھیں بولیں گے لیکن جس دیش کا اتحاس آزادے کی سنگھش کی سمیہ سے آج تک جس دیش کا سمتھن فلسطینی جمجہ کی مختی سنگھش کے ساتھ رہا آج شرم کی بات ہے کہ اس سرکار آج اس اسرائیل کی یوت میں کمپلسٹ ہے ساتھ ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ساتھ ہے اور کیوں ساتھ ہے ہم کیوں کہتے ہیں پاتھے جنتہ پارٹی آر ایس ایس کا نیتہ مہن بھاگوت نے دو ہزار چودہ میں بھیان دے دیا جیسے مودی سرکار کا گچن ہوا کیا دیا کہ اسرائیل کی راشتہ کا راستہ ہندوستان کو وہ راستہ اپنانا چاہیے مطلب راشتہ کا پریبھاشہ دھرم ہو اور اس دھرم کی تتھا کتھت بچاؤں میں اسرائیل پوری عرب کے خلاف پاگر کر کے ڈیبنائیز اسلام کو کرتے ہیں اور بی جے پی آر ایس ایس ہندوستان میں وہی راستہ اپنا رہے ہیں اس لئے اسرائیل کی یود کے ساتھ بی جے پی آر ایس ایس کا ہندو دھوکہ لارہا ہے ان کی راجلیت ہے کہ فورن پالیسی بھی وشیش کر اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یٹ بندن کا وہ اپنی ڈمیسٹک پالیسیز کے ساتھ جوڑ کر آج فلسطین کی مکتی سنگھرش فلسطین کی قربانیہ کو دھرم کے ساتھ جوڑ کر ایک جہادیس کے نام دے کر وہ اس یود کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ہر بھارتی ناگ نکھنک ہر ناگ نکھنک شرم صرف نہیں ہمارا دل اور دماغ گسہ سے بھر جاتا ہے اس لئے میری پیساتیوں جو بھارت سرکار کر رہے ہیں جو مودی سرکار کر رہے ہیں وہ صرف ہماری دائیتو کا دھجیا نہیں وہ انٹرنیشنل پورٹ جو جسٹس کی پرستابوں کا دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری راشتیہ ہیت کا دھجیاں اڑا رہے ہیں اس لئے نے ہمس کا بھونی تا جو ایران میں جا کر ہمس کا بھونی تا جو بانچی کی نجت کر رہا تھا انتر راشت پیمانے پر جو بانچی کی نجت کر رہا تھا کہ نگوشی کر کے یہ بند کرو اس کو ٹاگٹ کر کے اس کو بام سے اڑا دیا ہماری سرکار چھپ ہے کیوں چھپ ہے اس کا مطلب جو اسرائیل کا پردھان بن سی جاتا ہے کہ یودھو بنا رہے ہمارا گرسی کا ہماری گرسی کا بجاں بنا رہے یہ راشت رہی ہے اس پولٹیکل ایسیلیشن کے بعد یہ پوری ریجن میں ایران ایجی ایف لیبنان وہ پوری ریجن میں اب وہ یودھ کا چھایا پھیل رہا ہے اور پھیلے گا اس میں ہندوستان کا راشت رہی ہے فلسطین کی بات یہ لوگ نہیں مانتے ہیں لیکن ہماری بھارت رہیت بھی اس میں کبھی لیں گے اس لئے جب ہم ایک جتہ پرکٹ کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف بولے ہم اسرائیل کے خلاف بولے وہ تو ہے ہی لیکن آج ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ پارلمنٹ کے اندر یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنسز کا ماملہ ہے اس کو اٹھا جائے اس کو رد کیا جائے اور بھارت سرکار کو مجبور کیا جائے کہ یہ جو گھوشش آتا گھوشش اس یودھ کی سمتھن ہے اس کو سماپ کیا جائے پلسطینی جنجا کی مکتی سنگھرش زندہ بار پلسطینی آزادی زندہ بار اسرائیل کی یہ جن سنہار امریکہ کے سمرتھن کا ہم مردہ بات کرتے ہیں بہت 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 دھانیواد میری پریہ ساتھ شکریہ